بھارت ماتا کی آج کے اس چناوی صبح میں منج پر وراجمان میرے ساتھ مہراشت سرکار میں منطری شیگلاب راہو پاٹل جی ہمارے بہت ہی لوک پریہ اور یشسوی ہمارے پرتیاشی شیگلاب راہو جہادب جی ہمارے پردیش کے اپادھکش شیچین سکھ سنچیتی جی ہمارے زلہ کے ادھکش شیچچن دیشمک جی ہمارے ودھائک سنجے کٹے جی ہمارے پڑوس کے پرتیاشی بہن رکشا کھرسے جی وٹل لکھڑکار جی ہمارے امنس کے پردیش اپادھکش نرہ ری گوائی جی زلہ کے ادھکش آر پی آئی کے منز پر ویراجمان سبھی ورشت ودھائک گن سدسے گن اور یہاں بلڈانہ میں اکتر آئے دیویوں اور سجنوں میڈیا کے میرے ساتھی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے میرے ساتھی ابھی آپ نے مجھ سے پہلے سبھی ورشت نیتاؤں کے وقتب میں سنے اور بہت جوردار انداز میں انہوں نے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھی ہیں میں جب یہاں آیا ہوں تو سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں ایسی پوتر بھومی پر آیا ہوں ایسی ویر بھومی پر آیا ہوں جو بھومی ہمارے چھترپتی شیوہ جی مہراج کے نام سے جانی جاتی ہے ہمارے باوہ بھیم راہ اور بیٹکر جی کے نام سے جانی جاتی ہے باوہ ساہ بھیم راہ اور بیٹکر جی کے نام سے جانی جاتی ہے اور جو بھومی ساویتری بائی پھولے کے نام سے جانی جاتی ہے سب سے پہلے تو اس بھومی کو میں نمن کرتا ہوں اور آشروات لے کر کے اپنی بات کو پرارم کرتا ہوں مطروں ابھی سنجے کٹے جی نے ہمارے پرطاپ راہو جی نے اور ہمارے گلاب راہو جی نے آپ کے سامنے دیش کی تصویر اور پردیش کی تصویر کھیچی ہے انہوں نے بہت تفصیل سے آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں پر میں ایک بات ضرور بولنا چاہتا کہ نریندر موڈی جی جو بھارت کے یشسوی پردھان منطری ہیں اور آپ سب کے آشروات سے وہ تیسری وار پردھان منطری بننے جا رہے ہیں یہ ہم سب کو معلوم ہے اس چناؤ میں ہم نے پرطاپ راہو کا تو چناؤ کرنا ہے ہم نے رکشا جی کا بھی چناؤ کرنا ہے لیکن ہمارے پرطاپ راہو جی کے مادیم سے یہ چناؤ موڈی جی کے نیترتوں میں بھارت کو دو ہزار چوبیس کے بعد دو ہزار سیتالیس تک وقصد بھارت بنانے کا سنکلپ ہے اس کا چناؤ ہے اس کو ہم کو دھیان میں رکھنا اور جب میں وقصد بھارت کی بات کہتا ہوں تو ہمیں یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ موڈی صاحب نے ہمارے پردھان منطری جی نے بھارت کی راج نیتی کی پریبھاشہ بدل دی ہے بھارت کی راج نیتی کا طور طریقہ بدل دیا ہے بھارت کی راج نیتی کے چلنے کا راستہ بدل دیا ہے اور بھارت کی راج نیتی میں جسے کہا جائے کی ایک پریورت تل لایا ہے پہلے کی راج نیتی کیا ہوتی تھی لوگوں کو چناؤں میں اچھے سبز باگ دکھاؤ اچھے نارے لگاؤ اچھے طریقے سے لوگ لبھاونے والے واحدے کرو اور بعد میں بھول جاؤ اور ہو سکے تو ووٹ بینک کی راج نیتی کرو علاقے کو علاقے سے لڑاؤ جاتی کو جاتی سے لڑاؤ دھرم کو دھرم سے لڑاؤ جس طریقے سے بھی ویبھاجت کر کے ووٹ کو اپنے سطح پر آنے کا راستہ پرشست کرو لیکن موڈی جی کے آنے کے بعد بھارت کی راج نیتی ووٹر کے پرتی جمع داری کی راج نیتی ہو گئی ووٹ بینک کی راج نیتی کی جگہ پر ایکاؤنٹیبلیٹی کی راج نیتی ہو گئی ووٹ بینک کی راج نیتی کی جگہ پر ریپورٹ کارڈ کی راج نیتی ہو گئی اور ووٹ بینک کی راج نیتی سے نکل کر کے وکاس وات کی راج نیتی ہو گئی وکاس کے اوپر ہم چل پڑے اور اس لیے آج ہم کہہ سکتے ہیں آپ سب لوگوں نے ایک ستھر سرکار دی اور ستھر سرکار دینے کے قارن ہم جو بات انیس سو اکیون باون میں کہتے تھے کہ دھارہ تین سو ستر کو ہٹائیں گے ہم دھارہ تین سو ستر کو ہٹا سکیں یہ کیوں ہوا کیونکہ آپ نے موڈی جی کے نیتی میں دو ہزار انیس میں ستھر سرکار دی مجبوط سرکار دی طاقتور سرکار دی اس لیے ان کی موڈی جی کی اچھا شکتی کے قارن اور امیر شاہ کی رڈ نیتی کے قارن دھارہ تین سو ستر کو ہم دھارہ ساہی کر پائیں اس طریقے سے ہم آگے پر پائیں مطروں ہم لمبے سمجھ تک کہتے تھے سپریم کورٹ بھی کہتا تھا کہ ٹرپل طلاق سمات کرو مسلم بہنوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے لیکن کسی میں بھی راجنیتک اچھا شکتی نہیں تھی راجنیتک طاقت بھی نہیں تھی یہ موڈی جی ہیں جنہوں نے کہا کہ مسلم بہنوں کے ساتھ لمبے سمجھ سے اتیچار ہو رہا ہے ان کو آزادی ملنی چاہیے اور اس لیے اگر آپ نے اپنا ووٹ ہمارے پکش میں دیا تھا تو آگے چل کر کے تین طلاق سمات ہو گیا اس کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا اور مسلم بہنوں کو آزادی ملنی اگر ہم رام للا کے مندر کی بات کرے تو ہم جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کہتے تھے رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے ہمارے ویروضی ہمارے بارے میں کہتے تھے مندر وہیں بدائیں گے پر تیتھی نہیں بتائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے ہمارے اپھاس کرتے تھے لیکن موڈی جی کے نتیت میں رام مندر کے بننے کا راستہ پرشست ہوا اور بائیس جنوری کو بھو ہے رام مندر اور رام للا کا پرتشتان ہوا پرتشتان ہوا یہ ہم نے دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ آپ نے ستھر سرکار دی تو اس کے کارنٹ سیٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ بھی ہم لا سکے سی اے 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 ہم پارت کر سکے قانون بنا سکے جو ہمارے ہندو بھائی بنگلہ دیش میں جو ہمارے پارسی بھائی بنگلہ دیش میں جو ہمارے کریشن بھائی بنگلہ دیش پاکستان اور ہمارے افغانستان میں دھارمک کارنوں سے پرتانہ ہو رہی تھی اور جو بھارت آ گئے تھے بھارت میں رہ رہے تھے ان کو ناغرکتہ نہ دینے کی چال کانگریس پارٹی چلا رہی تھی لیکن بھارتی ہے جنتہ پارٹی نے اور مہایوتی نے شیف سینا نے مل کر کے اس کو ایک خلاف کام کیا اور آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی کہ سیٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لا کر کے ان کو ناغرکتہ دینے کا کام کیا تو بھارت کی سرکار مہدی جی نے کیا یہ بھی ہمارے دھیان میں ہے اس لیے ستھر سرکار آنے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ ہمارے دھیان میں آتا ہے کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ مجبوط سرسلے مہدی جی نے لیے لیکن آپ یو پی اے کی سرکار کو یاد کریے کیا تھا اس سمیں برشتہ چار کرو پریوار واد بڑھاؤ ملائی کھاؤ موج اڑاؤ اور جنتا کو بھول جاؤ اس طریقے کے راج نتک کام کو کرنے کا کام چلتا تھا وہ بھی ہمارے دھیان میں ہے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ابھی امریکو سنجے کھٹے جی نے بتایا کہ نیشنل ہائیوے بن رہے ہیں میں ہائیوے پر تو بعد میں آؤں گا لیکن میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موڈی جی کے راج میں گاؤں گریب ونچت پیڑت سوشت دلت یوہ مہلا کسان ان کو کسی نے اگر آواز اور طاقت دی تو نریندر موڈی جی کی سرکار نے دی اس بات کو بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے آپ دیکھئے میں صرف کہنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں آپ دیکھئے یہ پردان منطری گریب کلیان ان یوجنا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ بھارت کی جنتہ کو اسی کروڑ کی جنتہ کو بھارت سرکار پانچ کلو گے ہوں یا پانچ کلو چاول اور ایک کلو دال ہر مہینے دے گی اور کتنوں کو دے گی اسی کروڑ کو اور آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی کہ نبے لاکھ لوگ مہاراشتر کے ہیں اور ساڑھے تین لاکھ لوگ وہ جنے کے ہیں جن کو پردان منطری گریب کلیان ان یوجنا میں ان مل رہا ہے اس کے کارن کیا ہوا؟ اس کے کارن آج پچیس کروڑ لوگ گریبی کی ریخہ سے اوپر آگئے اور ان کو عزت کے ساتھ جینے کا ادھکار مل گیا ایباب پاورٹی لائن آگئے اس طریقے کا کام ہوا ہے اگر میں بات کروں ہماری مہلہیں بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پر مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا گھاؤں سے کتنا سمند رہا ہوگا لیکن میں گھاؤں سے آتا ہوں میری بہنیں صبح پانچ بجے اٹھتی تھی جنگلوں میں جاتی تھی لکڑی کات کے لاتی تھی اور لکڑی کات کے لا کر کے چولہ جلاتی تھی اور تب جا کر کے گھر کا کھانا بنتا تھا لیکن آج دس کروڑ بہنوں کو اجولہ گیس کا کنیکشن دے کر پردان منتری موڈی جی نے مہلاؤں کو آزاد کر دیا اور ان کو سشکتی کرن کیا ان کو طاقت دی اس کو بھی ہم کو دھیام میں رکھنا چاہیے اور وہ بھی میں بتاؤں آپ کے ظلے میں باون لاکھ کنیکشن دیئے گئے ہیں اور اس کشیطر میں چھبیس ہزار کنیکشن دیئے گئے مہلاؤں کو سشکتی کرن کیا گیا جل جیون مشن مجھے بلڈانا کے بارے میں کی تصویر بس پشت نہیں ہے لیکن میں پہاڑ سے آتا ہوں میرے یہاں گلاب راو جی لوگ بہنیں تین تین کلومیٹر پیدل جاتی تھی سر پر گھیلا اٹھاتی تھی پانی لاتی تھی اور تب جا کر کے گھر کا گھر کا بھوجن بنتا ہم سے بولتی تھی کہ یہ کیسا جیون ہے تین گھنٹے میرے پانی لانے میں چلے جاتے آج موڈی جی نے گیارہ کروڑ گھروں کو ہر گھر نل ہر گھر جل جل کا کریکشن دیا ہے اور اس میں بھی اگر میں کہوں تو پچھتر لاکھ آپ کے زلے میں گیس اپنے پانی کا کریکشن دیا گیا اس طریقے سے مہلاؤں کا سشکتی کرن کیا گیا پردان منطری آواز یہ ہو جاتا ہے آواز دینے کی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ آتن ساتھ کرنا چاہتا ہوں سنچیتی جی ہمارے پرانے مطر ہیں میں 1993 میں ایم ایل اے بن گیا تھا 1993 میں اس سمیں 1993 میں میرا بیڈیو میں بار بار سناتا ہوں میرا بیڈیو میرے پاس آکے بولتا تھا کہ نڈا صاحب آپ بتاؤ آپ کو اس سال ایک پنچائت میں دو اندرہ آواز یوجنہ کے گھر ملے ہیں دو بتاؤ کس کو دوں میں ہستے ہستے بولتا تھا بیڈیو صاحب تم ہی رکھ لو اس کو میں کیا کروں گا سو بیمار ایک انار ایک انار میں کام کیسے چلے گا آج موڈی صاحب نے چار کروڑ پران منتری آواز یوجنہ میں پکے گھر بنا کے دیئے چار کروڑ گھر بنا کر دیئے ایک ایک پنچائت میں پچیس تیس گھر بن رہے ایک ایک پنچائت اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آپ پرتاب راہو جی کو جتا کر کے بھیجو گے رکشا جی کو جتا کر کے بھیجو گے موڈی جی کو پران منتری بناو گے اور موڈی جی کے پران منتری بننے کے ساتھ ساتھ تین کروڑ گھر اور بنیں گے یہ بھی آپ کو دھیام رہنا چاہیے آواز یوجنا میں آپ بتائیے آئیو شمان بھارت میں نہیں جانتا کہ آپ لوگوں نے کبھی وہ سٹی دیکھی ہے کہ نہیں لیکن یہاں بیٹھے سب لوگوں نے دیکھی ہوگی لمبے سمیہ سے سب لوگ ودھائک ہیں آپ لوگ چٹھیاں لکھا کرتے تھے پردان منتری جی مکہ منتری جی میرے علاقے میں فلانہ گریب یکتی کو کینسر ہو گیا ہے اس کا ہارٹ کا آپریشن ہونا ہے اس کو ویلو لگنا ہے اس میں ڈھائی لاکھ روپے خرچوں گے ڈیڑھ لاکھ روپے خرچوں گے دو لاکھ روپے خرچوں گے کرپیا انودان دینے کی انوشنسہ کریے اور مکہ منتری اور پردان منتری جی سے ہم کو انوشنسہ ملتی تھی تب تک وہ بریج جندہ رہتا تھا نہیں رہتا تھا اس کا ہم انتجار کرتے تھے اور پھر وہ جیون اس کو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پردان منتری مہدی جی نے آئیو اشمان بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا ہیلتھ کور پچپن کروڑ لوگ بھارت کی چالیس پرزیشت کی آوادی جو گریب ہے رکشہ والا ٹھیلا والا سبجی والا بس کا ڈرائیور بس کا کلینر لفٹ مین ٹرک کا ڈرائیور آٹو رکشہ ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور بال کاٹنے والا باربر ایسے گریب لوگوں کو پردان منتری جی نے پچپن کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ روپے کا ہیلتھ کور دیا پانچ لاکھ روپے کا ہیلتھ کور دیا آج کوئی بھی اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے اس پر جو بچے لوگ ہیں ان کو آپ لوگوں نے اپنے لوکل سکیم میں جوڑ لیا اس لیے سب کے سواست کی چنتہ گئی ہے اور سب کو سواست رکھنے کے درشتی سے کام ہوا ہے میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھارت پانچویں نمبر کی ارث ویبستہ بن گیا ہے دس سال پہلے ہمیں گیارویں نمبر پر تھے آج ہم پانچویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں ہم نے برطانیہ کو بریٹین کو بریٹش کو جس نے ہم کو دو سو سال راج کیا اس کو پچھار کر کے بھارت آج پانچویں نمبر کی ارث ویبستہ ہے پانچویں نمبر کی اور یہ دلی کا چناؤ ہے پردان پردان کا چناؤ ہے پردان منطری کا چناؤ ہے آپ تیسری وار پردان منطری بنائیں گے اور بھارت دوہزار ستائیس میں تیسری سب سے بڑی ارث ویبستہ بن جائے گا اس بات کو بھی ہم کو ادھیان میں رکھنا چاہیے تیسری ارث ویبستہ بن جائے اس لیے وکاس کے درشتی سے آج میں مہاراشتر میں آیا ہوں آپ سب لوگوں کا انڈسٹری میں بہت بڑا یوگدان ہے آج مجھے خوشی ہے کہ آج دوائی بنانے میں بھارت دنیا کی ڈسپنسری بن گیا دنیا کی ڈسپنسری سب سے سستی اور سب سے اثردار دوائی آج بھارت بنا رہا ہے ایک سو ارتیس پرسیشت ہمارا ایکسپورٹ بڑھ گیا ہے پیٹرو کیمیکلز میں ہمارا ایکسپورٹ ایک سو چھے پرسنٹ بڑھ گیا ہے اور موبائل جو آپ کے ہاتھوں میں ہے ابھی یہ موبائل دس سال پہلے اس موبائل پر لکھا ہوتا تھا میڈ ان چائنا میڈ ان جاپان میڈ ان کوریا آج آپ کے سب کے موبائل پر لکھا ہوا ہے میڈ ان انڈیا آج نائنٹی سیون پرسنٹ موبائل بھارت بنا رہا ہے یہ وکاس کی نئی کہان لکھی دیں جس ہائیوے کی آپ نے بات کی آج ہائیوے کا جال بچ گیا ہے ہزاروں کلومیٹر سڑکیں بن رہی ہیں ہائیویز ایکسپریس ویز ہر طریقے سے ائرپورٹ ریلوے سٹیشن مجھے یاد ہے جلگاؤں کا ریلوے سٹیشن اس سمیہ کا ریلوے سٹیشن اور آج جو ریلوے سٹیشن کے لیے امرد بھارت میں کام ہو رہا ہے آپ کے دھیان میں آئے گا کہ اب یہ ریلوے سٹیشن اور ائرپورٹ میں انتر آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا ورلڈ کلاس ریلوے سٹیشن بن رہے ہیں اس طریقے سے کام کو آگے بڑھانے کا کام ہو رہا ہے میڈیکل کالیجز مہاراشتر میں بھی ناکپور میں دیا گیا یہاں بھی میڈیکل کالیج دیا گیا کبھی سوچا تھا کہ ہمارے چھوٹے سے شہر میں بھی ہمارا میڈیکل کالیج کھلے گا لیکن انفرسٹرکچر بلڈانا بلڈانا میں میڈیکل کالیج کھلا ہے اسی سال بلڈانا تو یہ کبھی سوچا تھا ہم نے کہ اس طریقے سے وکاس ہوگا آج وکاس کی ایک کہانی لکھی جا سکتی ہے اے وکاس کے بارے میں لمبے طریقے سے بتایا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے انفرسٹرکچر میں وکاس ہوا کس طریقے سے ڈیولپمنٹ کو آپ لوگوں نے آگے بڑھایا اور اسی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پردان منطری موڈی جی نے مہاراشٹر کو وشیش کر کے دھیان میں رکھا ہے آج آپ کا ٹیکس کا پیسہ آپ کو چار گناہ پردان منطری جی کے دوارہ مہاراشٹر کا بڑھا دیا گیا ہے یہ بھی ہم کو دھیان میں رکھتا ہے یہ بھی آپ کے جانکاری میں آنا چاہیے کہ گرانٹ ان ایڈ سالے تین گناہ بڑھا دیا گیا ہے اور جب میں نیشنل ہائی ویز کی کنسٹرکشن کی بات بتا رہا تھا تو تیرہ ہزار کلومیٹر کی سڑکیں یہاں پر بنی ہے چھے وندے بھارت ٹرینز چل رہی ہے اٹل سیتوں میں اٹھارہ ہزار کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے سورت سے ناسک تک احمد آباد سولہ پر اس کے اس کا انپلیمنٹیشن ہو رہا ہے سڑک کا کوریڈور کا اور اسی طریقے سے میٹرو سرویسز کو بھی آگے بڑھانے کا کام کیا گیا ہے میٹرو رکاس کی نئی نئی کہانی لکھنے کا کام پردان منطری جی نے کیا ہے اور میں یہاں پر جب آیا ہوں تو میں پردان پر راو جی کے بارے میں بھی بولنا چاہوں گا پردان پر راو جی نے وقاس کے لیے ساماجیک سطر پر ہر درشتی سے کام کیا ہے آپ کے وقاس کے لیے دن راج جھٹے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا عارتھک وقاس ہو اس کے لیے بھی پوری طاقت لگائی ہے اور اس لیے میں آپ سے نویدن کرنے آیا ہوں کہ آپ چھبیس تاریخ کو تیر کے نشان پر مہا یوتی کے کینڈیڈیڈ پرطاپ راو جادب جی کو پھر سے چناؤ جتا کر کے بھیجے یہ آپ سے میں نویدن کرنے آیا ہوں میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک طرف آپ کو وقاس کی کہانی میں نے پردان منطری مہودی جی کی بتائی ایک طرف آپ کو راج نیتی کا پریورتن میں نے آپ کو بتایا لیکن ہمارا وپخش کس کے ساتھ ہے ہمارا وپخش کون ہے وہ بھی آپ کو جاننا چاہیے ایک طرف پردان منطری مہودی جی ہیں جو وقاس اور وقاس کے ساتھ دیش کو آگے لے جانے کے لیے لگے ہیں دوسری اور یہ جو مہا آگاری گٹ بندن ہے یہ جو انڈی الائنس ہے یہ جو گھمنڈیا الائنس ہے یہ الائنس دو باتوں کا ہے یہ گٹ بندن دو باتوں کا ہے ایک گٹ بندن ہے پریوار بچاؤ پریوار پریوار کو بچانا پریوار کی راج نیتی کرنا دوسرا بھرشتا چاریوں کو بچاؤ ایک طرف مہدی جی ہیں جو بولتے ہیں کہ بھرشتا چار ہٹاؤ اور وہ کہتے ہیں لال قلعے سے کہ میں بھرشتا چار کے خلاف مہم چلاوں گا اور بھرشتا چاریوں کو قانون کے حوالے کر کے جیل میں ڈالوں گا یہ مہدی جی کہتے ہیں اور دوسری اور انڈی الائنس ان سب بھرشتا چاریوں کو بچانے کا کام چلا رہا ہے آپ بتائیے بھرشتا چار مٹانا ہے نا جرہ جور سے بولیے بھرشتا چار مٹانا ہے نا بھرشتا چار ہٹانا ہے نا اور وہ بولتے ہیں بھرشتا چاریوں کو بچانا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بتائیے یہ کوئلا گھوٹالا کانگریس نے کیا تھا کی نہیں کیا تھا جرہ جور سے بولو بھائی کوئلا گھوٹالا کیا تھا کی نہیں کیا تھا آپ بتائیے پنڈب بھی گھوٹا لا کیا تھا کی نہیں کیا تھا آپ بتائیے آگستہ ویسٹ لینڈ کا گھوٹا لا کیا تھا کی نہیں کیا تھا آپ بتائیے ٹو جی تھری جی کا گھوٹا لا کیا تھا کی نہیں کیا تھا آپ بتائیے کامن ویلز جیمز کا گھوٹا لا کیا تھا کی نہیں کیا تھا آپ بتائیے یہ اکھیلیش نے گو اکھیلیش مطلب سماجوادی پارٹی اس نے گونتی ریور فرنٹ کا گھوٹالہ کیا کی نہیں کیا لاب ٹاپ کا گھوٹالہ کیا کی نہیں کیا فوڈ گرین کا گھوٹالہ کیا کی نہیں کیا آپ بتائیے لالو اور لالو کے سارے پریوار نے چارہ گھوٹالہ کیا کی نہیں کیا آپ بتائیے لالو کے پریوار نے جمین کے بدلے نوکری کا گھوٹالا کیا کی نہیں کیا آپ بتائیے لالو کے پریوار نے الکترہ گھوٹالا کیا کی نہیں کیا آپ بتائیے یہ جو ڈی ایم کے کے نیتا ہے یہ ان لوگوں نے گھوٹالا کیا کی نہیں کیا بھالو کا گھوٹالا آپ بتائیے سٹیلن کی عام بندنی ون پوائنٹ ٹری فور کروڑ لاکھ روپے ہے کی نہیں ہے ہے کی نہیں ہے آپ بتائیے یہ ٹی ایم سی کے نداؤں نے اور ٹی ایم سی کے منطریوں نے یہ ٹیچر بھرتی کا گھوٹالا کیا کی نہیں کیا آپ دیکھئے یہ سب گھوٹالے باج یہ سب ایک ساتھ ہی کٹھے آئے آپ دیکھئے میں آپ سے پوچھتا ہوں راہل گاندی بیل پر ہے کی نہیں ہے بتاؤ بہیا راہل گاندی بیل پر ہے کی نہیں ہے آپ بتاؤ سونیا گاندی جی بیل پر ہے کی نہیں ہے آپ بتائیے پی چتم رم بیل پر ہے کی نہیں ہے آپ بتائیے یہ کارتک چتم رم بیل پر ہے کی نہیں ہے آپ بتائیے آزم خان بیل پر ہے کی نہیں ہے آپ بتائیے یہ ہمارے یہ ٹی ایم سی کے ندہ بیل پر ہے کی نہیں ہے ڈی ایم جے کے ندہ بیل پر ہے کی نہیں ہے یہ سب بیل پر ہیں یا تو آپ بتائیے یہ منیش سسودیہ جیل میں ہے کی نہیں ہے آروید گیجریواز جیل میں ہے کی نہیں ہے ستندر جینج جیل میں ہے کی نہیں ہے آزم کھان جیل میں ہے کی نہیں ہے یہ یا تو جیل میں ہیں یا بیل پر ہیں یہ سارے برشتہ اچاری ایک ساتھ اکترہ ہیں اور یہ سب پریوار کی پارٹیاں ہیں اور ہم سب لوگ سادھاراں گھروں سے آئے ہوئے لوگ آج راج نیتی میں آئے ہوئے ہیں اور آپ کے عاشرباد سے آپ کی سیوہ کرتے ہوئے دیش کی سیوہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے اس بات کو ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور اسی لئے میں نویزن کرنا چاہتا ہوں آپ کو پریوار کی پارٹی کا بھارت کا نقصہ دکھا دوں بتاؤ فاروق عبداللہ پریوار کی پارٹی ہے کی نہیں ہے فاروق عبداللہ عمر عبداللہ پریوار کی پارٹی ہے کی نہیں ہے محبوبہ مفتی پریوار کی پارٹی ہے کی نہیں ہے سخبیر بادل پریوار کی پارٹی ہے کی نہیں ہے چوٹانہ پریوار کی پارٹی ہے کی نہیں ہے سماج وادی پارٹی اکھلیش جمپل پریوار کی پارٹی ہے کی نہیں ہے لالو رابڑی تیجے سوی تیج پتا پریوار کی پارٹی ہے کی نہیں ہے آپ بتاؤ ممتہ ابھیشیک پریوار کی پارٹی ہے کی نہیں ہے آپ بتاؤ کیسی آر کویتہ کیٹی آر پریوار کی پارٹی ہے کی نہیں ہے کرونا ندی ادھے ندی سٹالن پریوار کی پارٹی ہے کی نہیں ہے آپ بتائیے شرط پوار سپریہ سلی پریوار کی پارٹی ہے کی نہیں ہے آپ بتائیے اودھر ڈھاگرے آدیتیا ڈھاگرے پریوار کی پارٹی بن گئی کی نہیں یہ ساری پریوار کی پارٹیاں پریوار کے لیے بچانے میں لگی ہیں میں میرا بیٹا میں میرا بیٹا باقی سب کی چھٹی باقی سب رہو جہاں ہیں مطلع یہ لڑائی موڈی جی کے نترت میں بھارت کے وکاس کی لڑائی ہے یہ لڑائی بھارت کو آگے لے جانے کی لڑائی ہے اور دوسری اور وہ گھٹ بندن ہے وہ گھمنڈیا گھٹ بندن ہے جو بھرشتہ چار سے پوری طریقے سے لپتا ہے اور پریوار کو بچانے میں لگا ہوا ہے اس لئے آپ کو تیع کرنا ہے اور میرا کو پورا وشواس ہے کہ یہاں کی جنتہ بلانا کی جنتہ سب لوگ مل کر کے تیر کا دھیان رکھیں گے اور پرداب رہو جہاں رہو جہاں رہو جہاں رہو جہاں جہاں کر کے بھیجیں گے اور پھر سے موڈی جی کو تیسری بار پردان منطری بنا کر بھارت کو آگے لے جائیں گے انہی شبدوں کے لئے بہت بہت دھنیواز